چہرے پر بار بار پمپل کا آنا وکیل محا سے نکلنا اور چہرے پر آنے والے اویل کو ہٹانے کا اچھو کو پائے نمشکار ہمارے چہرے پر دوستوں ایک چیز کسی کو بھی نہیں پسند وہ ہے بار بار پمپل اور کیل محا سے کا نکلنا اور انہیں ایک بار سے ہٹانے کے لیے ہی ہم کئی طرح کی دوائیاں اور کئی طرح کے گھلے لیو اپچار اپناتے ہیں لیکن ایک طرح سے پمپل جانے کے بعد وہ چہرے کے دوسری طرف آ جاتا ہے جس سے سمیں کے ساتھ وہ چہرے پر کئی طرح کے نشان اور داگ دھبے چھوڑ جاتا ہے اور اس کا مکھیا کارن ہے چہرے پر زیادہ ماترہ میں اویل کا ہونا اس لیے آج جہاں آپ کے لیے اپائے لائے ہیں وہ آپ کے چہرے سے کیل محا سے داگ دھبے اور اگر آپ کا چہرہ دھونے کے باوجود بھی آپ کے چہرے پر پھر سے اویل جمنا شروع ہو جاتا ہے اسے ہٹانے کے لیے بہت فائدی مند ہے تو چلیا یہ دیکھتے ہیں کیسے آپ اسے بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے چہرے پر بار بار پمپل آتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ضروری جان کریں جو کہ آپ کو اس ویڈیو کو دوران پتہ لگ جائے گی تو چلیا یہ جانتے ہیں اس نسکے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے دوستوں آپ ایک ایلو ویرہ لے لیجیے آپ کو یہاں پر ایک ایلو ویرہ لینا ہے اور آپ کو اس ایلو ویرہ کا جوس نکال لینا ہے آپ کو یہاں پر ایک چمچ ایلو ویرہ کا جوس نکالنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے ہی نکال لیا ہے تو آپ کو کچھ اس طرح سے اس باول میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر پریوک کریں گے نیم کا یہاں پر ہم نے نیم کے پتے کچھ اس طرح سے لیے ہیں آپ کو سب سے پہلے ان کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ کو اسے اچھے سے ساف کر لینا ہے اور آپ کو نیم کے پتے ایک کٹوری لینا ہے اور ایک کٹوری نیم کے پتے لینے کے بعد آپ کو اس میں ایک سے دو چمچ پانی ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے پیسٹ بن جائے گا یہاں پر آپ جو یہ پیسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پیسٹ ہے آپ کو اس پیسٹ کا ایک چمچ لینا ہے آپ کو کچھ اس طرح سے ایک چمچ اس کٹوری میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسے اچھے سے ہلا لینا ہے نیم ڈالنے کے بعد دوستوں آپ کو یہاں پر بریوک کرنا ہے بیسن کا آپ کو بیسن کا آٹا لے لینا ہے اور آپ کو کچھ اس طرح سے بیسن کا آٹے کا ایک چمچ اس میں ڈال دینا ہے دوستو چہرے پر بار بار جمنے والے تیل کو اور ساتھی سار چہرے سے کسی بھی طرح کے داگ دھبے کو ہٹانے کے لیے بیسن بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ایک چمچ بیسن کا پریوک کیا ہے دوستو اگر آپ اسے ہلا کر دیکھیں گے تو یہ کافی گاڑا پیسٹ بن چکا ہے اس لیے اسے ایک ہلکا لکویڈ ٹائپ کا پیسٹ بنانے کے لیے ہم یہاں پر پریوک کریں گے گلاب جل کا آپ کو گلاب جل کے دو چمچ لینے ہے آپ کو کچھ اس طرح سے دو چمچ گلاب جل اس کے بیچ میں ڈال دینا ہے اور دو چمچ گلاب جل ڈالنے کے بعد آپ کو اسے اچھے سے ہلانا ہے اور مکس کر دینا ہے مکس کرتے سمیں دوستو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو پیسٹ ہم نے بنانا ہے وہ زیادہ گاڑا نہ ہو اس لیے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا اور ماترہ میں گلاب جل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے ایک پیسٹ تیار ہو چکا ہے اس پیسٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بہت ضروری جانکاری جاننے ہوگی کہ اگر آپ کے بار بار چہرے پر پیمپل ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں دوستو اگر آپ کے چہرے پر بار بار پیمپل ہوتے ہیں یا ایک بار پیمپل جانے کے بعد پھر سے تھوڑے سمیں بعد پیمپل آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دن میں ایک گلاس کریلے کا جو سرور پیئے اگر آپ کو دوستو کریلہ پسند نہیں ہے تو آپ نیم کے پتوں کو اوبال کر اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ دونوں چیزیں آپ کے بلڈ کو پیوری فائی کرنے یعنی کی صاف رکھنے میں مدد کرتی ہیں جس سے آپ کو چہرے پر بار بار پیمپل ہونے کی سمسیہ سے چھٹکارہ مل جائے گا دوستو آپ کو اس نسکے کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا روئی کا کوٹن کا پیس لینا ہوگا اور آپ کو کچھ اس طرح سے اس میں دوانے کے بعد آپ کو اسے اپنے پورے چہرے پر اچھے سے لگا لینا ہے اور اس پیسٹ کو لگانے کے بعد دوستو آپ کو اسی روئی کی مدد سے اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر اچھے سے رب کرنا ہے اور تیس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ کو اسے اپنے چہرے پر لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو نورمال پانی کی مدد سے دھو سکتے ہیں دوستو آپ جو ہیں اس نسکے کو دو سے تین دن کے لیے کسی بھی کانچ کے جار میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کو اس کا استعمال روزانہ کرنا ہے اور ایک ہفتے میں ہی آپ کو اس کے بڑیا ریزرٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کے چہرے سے پیمپل جو ہیں دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے سے اوئل کی ماترہ ختم ہونے شروع ہو جائے گی آج کی جانکری اگر آپ کو پسند آئی سے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کرنے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیا وار